کشمیر ہمارا سارے کا سارا آج کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن بارہ بجے سائرن بجائے جائیں گے ٹرافک رکھ جائے گی سائرن کے بعد پاکستان کا ترانہ پھر کشمیر کا ترانہ ہوگا بارہ بجے سے سوہ بارہ بجے پندرہ منٹ ٹرافک سیگنل سرخ رہیں گے میٹرو بس پر پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے لگ گئے ملک بھر کی طرح شہر گل میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کی تیاریاں چیرنگ پروس پر کیمپ کا انعاقات وزیراعلا پنزاب کی تمام سبائی بزراء اور ارکان اسمبلی کو تقریبات میں بھرپور شرکت کی ادایت 454 افراد کو غیر قانونی طور پر بھرتی کیا اختیارہ سے تجاوز کر کے 18 سے 21 سکیل تک بھرتیاں کی بوگس ڈگری ہولڈرز اور ناتجربہ کار افراد کو نوازا گیا قوانین کے برعکس غیر ملکی سکولرشپس پنسندیتہ افراد کو دی گئیں اپنے اصطابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ملزمان میں اصطابق ریجسٹرار لیاکر ڈاکٹر امین شاہد کمال و دیگر نامزد فیروزپور روڈ اور گورمنٹ ایمپلائی سوسائٹی میں لڈی ای کا تجاوزات کے خلاف آپریشن فیروزپور روڈ پر زیر تعمیر امارت مکمل طور پر مستمار پلوٹ نمبر ایک سو آرٹھ ایک گورمنٹ ایمپلائی سوسائٹی پر قائم غیر قانونی تعمیرات بھی گرا دی گئیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گزدار کی دنیا میڈیا گروپ کے ہیڈ آف اس آمد دنیا ٹی وی لاہور نیوز اور روزنامہ دنیا کے دفاتر کا دورہ مختلف شعبوں میں گئے سٹاف سے ملے ایم ڈی دنیا میڈیا گروپ نفید کاشف اور ہیڈ آف لاہور نیوز سید صداقت علی شاہ کی مہمان خاص کو بریفنگ صحافتی عبود کی انجام دہی سے متعلق آگاہ کیا سردار عثمان گزدار نے جدید ٹیکنالوجی کے حامل دنیا میڈیا گروپ کی نشریات کو شاندار قرار دیا علامہ اقبال ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بدستور متاثر فضائی مسافروں کو مشکلات پی آئی اے اور نیجی ائرلائنس کی گیارہ پروازین تاخیر کا شکار بارہ منصوب اور ان سرین منصوبے کے اخراجات اور سبسیڈی کی تفصیلات فراہم کریں ازہر صدیق ایڈوکیٹ کا چیف انفرمیشن کمیشنر کو خط اور ان لائن ٹرین پر لازت کی تفصیلات پر آہم نہ کی گئیں تو عدالت سے رجوع کریں گے خط کا مطلب